بارہ کے بارہ اماموں نے اپنے مرسیے میں لکھا ہے ہماری دادی پر ظلم ہوا اور وہ شہید ہوئی ہیں صرف ہماری کتابوں میں نہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں ایک نہیں بہت ساری کتابیں یہ آپ سنتے چلے جائیے کن کن کتابوں میں تاریخ ابل فدا انہیں بھی لکھا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں اگر وہ نہ نکلے تو آپ کا گھر جلا دیں گے یہ حوالے ٹی وی پر آتے جائیں گے یہ ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں الفاروق اردو زبان میں بھی یہ ہے شبلی نومانی کی کتاب اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ لکڑیاں لائی گئیں تاکہ دروازے کو جلایا جائے اقد الفرید اس کتاب میں بھی لکھا گیا کہ ابن عباس زبیر یہ سب لوگ حضرت علیہ السلام کے گھر میں تھے اور لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے بہت بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں یہ سب اہل سنت کی کنزل امال اہل سنت کی مشہور کتاب ہے بیروت لبنان سے شپی ہے عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے روایت کی ہے اور یہ واقعہ لکھتا اب یہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ روایت ضعیف ایسا نہیں یہ بعض میں مختلف توضیحات پیش کی ہیں انہیں حق ہے کیونکہ میں نے کہا کہ بڑے پیار سے یہ موضوع جو ہے ڈسکس ہونے چاہیے تاکہ ٹیررزم کی جن ختم ہو جائے اگر شیعہ الگ رہیں گے سنی الگ رہیں گے تو شیطان فتنہ کرے گا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اختلافی جس پر آج ہم افتگو کر رہے ہیں اس پر بھی محبت سے وہ افتگو ہو سکتی ہے اب یہ جو کتابیں ہیں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں بہت سارے علماء نے دفاع کیا ہے بعد نے کہا کہ جناب وہ سخت مزاج تھے بعد نے کہا کہ جناب یہ بات تھی وہ صرف ڈرانا چاہتے تھے بہت ساری باتیں ہیں وہ دفاع کا ہر ایک کو حق ہے اپنے رہبر لیڈر کا دفاع کیا ہے لیکن عدید آنے گرام میں یہ مثال دے دوں مثلا میں اسٹریج پہ پانی پی رہا فرض کریں میں پانی پی رہا مثلا آپ نے دیکھ لیا اب آپ گواہی دے سکتے ہیں لیکن ایک کام میں نے الگ کیا میں نے وہاں جا کے شربت پیا ہے اور میں نے شربت پیا مگر آپ نے نہیں دیکھا اب آپ اس میں آپ لڑ رہے ہیں کہ مولی صاحب نے چھپ کر ہم سے شربت پیا ہمارے سامنے پانی پیتے ہیں اندر جا کے شربت پیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس میں آپ لڑنے لگے کہ ایک نے کہا نہیں نہیں مولی صاحب ہمیں پلاتے ہیں اکیلے کیوں جا کے پیتے ہیں فرض کرئے اب آپ ایک آدمی جو میری حمایت میں دلیل دے رہا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے لیکن اگر میں خود آکے کہہ دوں کہ بھائی میں نے شربت پیا ہے تو اب دلیل ساری خرم ہوئے ہاں جی گواہ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اگر انسان خود کہلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اب ہزار گواہ آ جائے بیکار ہے تو بچانے والے جتنا بچائے مگر یہ روایت بھی ایک کتاب ہے نہیں ساری کتابوں میں اور راوی بھی اس کے ساری سند بھی اس کی صحیح ہے وہ کیا ہے یہ کنزل مال میں عبد الرحمن ابن آف کہتے ہیں کہ سکرات کے وقت انہوں نے کہا کہ کاش میں تین کام نہ کرتا اور ان میں سے ایک کام یہ کہ کاش میں بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا آپ نے دیکھا آپ جتنا دفاع کریں مگر ان روایتوں کو ہم کیا کریں گے آپ اپنی ہیں سب علی سنت کی کتابیں ہیں آپ گنتے چلے جائیے کتنی کتاب ہوئی ہیں یہی بار بار روایت آئی ہے کہ سکرات کے وقت انہوں نے کہا موجب القبیر یہ حدیث کی بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے یہ جملہ وہاں بھی موجود ہے بیماری کے وقت کہا کاش میں بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اب میرے بھائیوں دیکھا آپ نے تاریخ یاکو بھی سب سے پرانی تاریخ ہے دارالکتب علمیہ یہ بھی لبنان سے چھپی ہے اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ بیماری کے وقت کہا کاش میں تین کام نہ کرتا اور ان میں سے ایک کام بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا کتاب الامامت والسیاست اس میں بھی یہ ریفرنس موجود ہے کہا مرموت کے وقت کہا سکرات کے وقت کہا کاش میں بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا میرے بھائیوں مرجع زہب یہ حل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے مرجع زہب اس میں بھی یہ موجود ہے کہا کاش خود کہہ رہے ہیں اب آپ دفاع نہیں کر سکتے خود کہہ رہے ہیں کاش میں بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور لوگوں کو نہ بھیجتا اب کوئی دفاع کی گنجائش نہ رہی اب بتائیے جب ہمارے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ چند لوگوں نے بی بی فاطمہ زہراں کے گھر پر حملہ کیا ہے صرف حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں ریفرنس آتے جائیں گے ٹی بی پر آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ صرف حملہ نہیں ہوا بلکہ بی بی زخمی ہوئی ہے اور بی بی کے بطن میں جو بچہ محسن تھا وہ بھی شہید ہوا ہے اے میرے بھائیو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اب ہم انہیں کیسے مانیں ہمارے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے بی بی کو بھی قتل کیا کیونکہ بارہ کے بارے ہمارے اماموں نے مرسیہ پڑھے ہیں کہ ہماری دادی شہید ہوئی ہے آپ کے ہاں ثابت نہیں ہوا ہے آپ ان کا احترام کریں لیکن ہماری مجموری ہے کہ ہمارے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ بی بی فاطمہ زہراں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور حضرت محسن بچہ تھا پیٹ میں وہ بھی شہید ہو چکا ہے لیکن اتحاد کے لیے وحدت کے لیے شیعہ سنیہ حد کریں کہ بھئی جب ان کے ہاں ثابت نہیں ہوا تو شیعہ حضرات ان کے سامنے انہیں برا بھلا نہ کہیں اور وہ حضرات بھی شیعوں کو مجبور نہ کریں کہ آپ انہیں اچھا مال تو اس کا سالیشن موجود ہے ہمارے ہاں ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کتاب رنجہائے زہرہ میں آغا عاملی نے دو سو کے قریب ریفرنسز جمع کیے ہیں یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں شیعہ اور سنی کتابوں سے یہ ساری احادیث جمع کی ہیں اب بتائیے کیسے اتحاد ہو اتحاد کا طریقہ یہ ہے یہ وحدت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ہاں ثابت ہو کیونکہ آل سنت کے بھائیوں کے ہاں یہ جی ثابت نہیں ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں موسیقی